بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جب سالن شوربے بلا میں آتے ہیں تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شوربے میں پیاز تہہ رہا ہوتا ہے تو میں اس کا آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں جیسے کہ ہم یہ جو انڈے ڈالتے ہیں تو انڈے جب سالن میں ڈالیں تو بلیک ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ضرور اس کا بتاؤں گی تو پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ میں نے سمول ون آلو لی ہے اور ان کو میں نے ابال لی ہے اور میں اس کا چھل چھلکہ بھی اتاروں گی اس کا چھلکہ اس لیے نہیں اتارا کہ اگر میں آلو کا چھلکہ پہلے سے اتار دوں گی تو یہ بلکل بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ میں نے انڈے لی ہے چھے عدد آپ اپنے مطابق لے سکتے ہیں اور اس میں جو سپائسیز بغیرہ جائیں گے ہلدی کوارٹر ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون پوری سرخ مرچ ہے زیرہ خوشک دنگے ایک ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک ٹیبل سپون پی پیاز ایک ادد پورا میں نے بڑھا لیا ہے آپ اپنے مطابق اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو پیاز زیادہ لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم زیادہ پیاز تھوڑا سا یوز کریں گے تو اس سے جو ہوتا ہے نا سالن میٹھا بنتا ہے تو اس میں ہرا دنیا جائے گا اور گرم سالا جائے گا تقریباً کوارٹر ٹی سپون اور یہ میں نے ٹیماتر پیوڈی لیا آپ ایک ادد اس میں ٹیماتر ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو دو پیاز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب میں ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ویوز میں نے اس میں پیاز ڈال دیا کٹ کے اور ساتھ میں ہاف کپ میں نے اویل ڈال ہے اور اس کو میں ہلکا سا بھرون کروں گی اور ساتھ میں ہی میں نے انڈے اُبلنے رکھتی ہیں پانی میں ڈال کے اور ساتھ میں اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن نمک ایڈ کرنے سے جو انڈے ہیں اس کا چھلکہ بہت اچھے سے اتر جاتا ہے پیاز کو ہم لائٹ بھرون کریں گے جیسے لائٹ ب پیاز ہمارا لائٹ پنک سا ہو گیا اور اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لائسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم بھونیں گے اس کو زیادہ بھون نہیں کرنا ہم نے جیسے یہ لائٹ پیسٹ اور ہوسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کرتے ہیں لائسن ادھر کی دالتے ہیں اتنی شاندر خوشبو ہا رہی ہے پورے کچھن میں تھیر جاتی ہے سردیوں کا سیزن ہے اور یہ جو آلو انڈے ہیں ہر ایک کے فیورٹ ہوتے ہیں سردیوں میں تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا میرے طریقے سے میں آپ کو جیسے بتاؤں گی سٹر بے سٹر فولو کیجئے گا اور آپ لوگوں سے بہت گزاری شائع ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مجھے بہت میں خوشی محسوس کروں کہ میری آپ لوگ مجھے لائک کرتے ہیں تو بہت بہت تینکس کیونکہ آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حونسل افضائی ہو جاتی ہے کہ میں بہت اچھے اچھی ڈیشیز بنا رہی ہوں آپ لوگ لائک کر رہے ہیں تو اب میں یہ ہو گیا مسالہ تو میں گرم مسالہ نکال دیا تھا بس تو بسم اللہ الرحمن سارے میں نے سپائسیز اب ڈال دی ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی کے چٹا لگاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ میں نے سارے مسالے اور ٹھماٹو ٹیوری ڈال دی ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو اس کو دم پر رکھوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً ہاپ کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو دم پر رکھوں گی رکھنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیاز ہے جو وہ اچھے سے گل جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے میچ کریں گے اور میچ کرنے سے اس کا یہ بلکل بھی جو شوربے میں بلکل نہیں تہرے گا اور یہ آپ سیکرٹ اس کا دیکھ لی جے گا میں اس کو ابھی دم پر رکھتی ہوں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں پلیس کپ مت کیجے گا اور اچھے سے اس کو دیکھئے گا یہ انڈے ہمارے ہو رہے ہیں اور اس کے جیسے یہ ہوتے ہیں تقریباً تین یا چار منٹ بعد ہم اس کو بند کر دیتے ہیں آنچ اور اس کو چھیلتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم آ چکے ہیں اور یہ جو علو میچ کرنے والا ہم وہ لیں گے اور اس سے اچھے سے پیاز کو میچ کریں گے تاکہ اچھے سے بلکل یہ میچ ہو جائے میلٹ سا ہو جائیں اور یہ کبھی بھی پیاز آپ یہ بلکل یہ سیکرٹ ہے یہ آپ اپنے مائن میں رکھیں اور یہ ضرور بوچ کر کے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کریں گے تو یہ کبھی بھی پیاز جو ہے نا شور بر میں نہیں تہرے گا اب ہم اس کو اچھے سے میچ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز اچھے سے بہت اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے ہم نے پیس لیا بہت ہی نائس وان ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو بھونتے ہیں پیاز کو اپنے مسالے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا مسالہ بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھیں اور اب میں اس میں آلو ڈال کے اس کو اچھے سے بھولتی ہوں آلو میں نے چھیل دیئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آلو میں نے یہ چھوٹے آلو لیے اور اس کو ابالے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اور یقین کریں اس سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس طرح سمول ون آلو لے کے اس کو ابال کے ڈالیں تو بہت ہی مزے کے بندے ہیں ویسے جو آپ دوسرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مزے کے بندے ہیں اس لئے میں نے یہ ایڈ کی ہے تو اب میں اس کو اچھے سے دو تقریباً چار مند کے لئے بھونتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں آلو مارے بھون چکے ہیں جیسے ہی یہ جو مسالہ آلو کی اوپر آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں یہ آلو مارے اچھے سے بھون گئے ہیں جو انڈے ہیں وہ ابھی ہم نہیں آئیڈ کریں گے کیونکہ انڈے ہم سوروے میں آئیڈ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی آپ آلو انڈے بنائیں تو جب آپ سرف کرنے لگے تو آلو تقریباً اس سے دس پنگا منٹ پہلے جو انڈے اس کو ابال لیں اور اس کے بعد اس میں شوربے میں آئیڈ کریں سرف کرتے وقت سے تو کبھی بھی جو انڈے ہوں گے وہ بلیک نہیں ہوں گے تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو سیکرٹ بتاتی جا رہی ہوں اب یہ ضرور فولو کریں اور اب میں اس میں پانی آئیڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مطابق آپ پانی آئیڈ کریں جتنا کچھ شوربہ درکار ہے مجھے اتنا چاہیے تو میں اتنا زیادہ نہیں لوں گی کیونکہ میرے ہزمان زیادہ نہیں پتلا لائک کرتے ہیں تو آپ کو اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب میں اس کو جسٹ پانچ منٹ کے لیے دھم پر رکھوں گی اور پھر اس میں انڈے اور اسی چیزیں ڈال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا سالن ریڈی ہو گیا اب میں نے انڈے بھی چھیل لیا ہے یہ دیکھیں ازیلی انڈے چھیل گئے ہیں ہمارے وہ نائس ون ہو گئے ہیں ماشاء اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انڈے ایڈ کرتے ہیں کیونکہ میں آپ سرف کرنے لگی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ہرا دنیا اور گرم سا لائٹ کروں گی تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں آپ کو ڈی شوڈ کر کے دکھاؤں گی نہائیت ہی مزے کے اور شاندار بنے ہیں یقین کرے لاجوا بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائے گا یہ دیکھیں ویورز ہمارا اللہنڈے کا سالنڈ ریڈی ہو گیا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ذائقے والا بنایا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور بلکل اب آپ کی یہ شکایت دور ہو گئی ہے کہ جو پیاز اس میں شوربے میں تیرتا ہے وہ نہیں تیرے گا اور یہ جو انڈا بلیک ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سیکرٹ بتا دیا ہے جب آپ سرف کرنے لگے اس سے پندرہ منٹ دسمنٹ پہلے ابال لیں اور اس کے بعد آپ شوربے میں ایڈ کر کے سرف کریں تو کبھی بھی انڈا بلیک نہیں ہوئے گا دیکھیں میں نے کاٹ کے آپ کو دکھایا ہے یہ کاٹ کے رکھا ہے تو آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ